کشمیری پنڈت یہ دنیا کے بہرے کانوں پر اپنی آواز پہنچانے کا ہمارا ایک پریاس ہے تاکہ لوگ اپنے ہی دیش میں کیسے شرناتی بن جاتے ہیں اس کا ایک زیتا جاگتا ادھارن ہے پر چونکہ ہماری جو کمیونٹی ہے کشمیری پنڈتوں کمیونٹی ہے وہ شانتی سے ڈیل کرتی ہے ہر چیز کو سوچ سمجھ کے دیل کرتی ہے دیش بھکت ہے اس لئے پچھلے سال بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جو لوگوں تک پہنچے بکر میڈیا کے ذریعے باقی لوگوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنی یہ گھتن اپنی آواز لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج بھی میں ایک ویڈیو ریلیس کر رہا ہوں جو ایک قویتہ ہے جس کا شیشک مون ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا تک یہ بات پہنچے تاکہ جہاں پر ہم ایک طرف لوگوں کی تراستی کو سمجھتے ہیں اور سارے جو انٹیلیکچولز ہیں سوڈو لیبرلز ہیں وہ بار بار بولتے رہتے ہیں کہ یہ پرابلم چل رہی ہے وہ پرابلم چل رہی ہے تو اس پرابلم پہ بھی لوگوں کو بولنا ضروری ہے سر آپ بھی کشمیری پنڈیت رہے ہیں اور یہ سیچویشنز کو آپ نے بھی دیکھا جس طریقے سے آج کے حالات کشمیر پر اس میں ایک کشمیری پنڈیت مانتا آپ کیا کرنا چاہو گے اس کے بعد دیکھیں کشمیر کے حالات میرے حساب سے ڈی مانٹائزیشن کے بعد بلیک ملی کے چلے جانے کے بعد چالی نوٹ کے چھپ جانے کے بعد جو وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں پر ایک خاص طبقہ ہے لوگوں کا جن کو ایکسٹرمیس بول سکتے ہیں یا جن کو دوسرے نام دی جاتے ہیں جو بڑے عزتالے نام ہیں ان کو ایک جھٹکہ لگا ہے اور کشمیر میں ابھی ہنڈر پرسنٹ ایکزیمز بھی پورے ہوئے تھے بہت سارے لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں جو اپنے گولڈ میڈل جیت رہے ہیں الگ الگ اس میں تو اس پوائنٹ آویو سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے امید ہے کہ پہلے وہاں کے حالات ٹھیک ہو جائیں مگر آج بھی ہم تو جانا چاہتے ہیں واپس ہم تو اپنے ہی دیش میں ریفیوجیز کی طرح رہ رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم کسی نہ تیسی طریقے سے واپس اپنے گھر جائیں اپنے اپنے اس باتا برن میں رہیں